حسن صاحب وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں بلاغل میں نیوز کانفرنس کرتو اس آگڈار نے کہا ہے پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہال ہو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دہشتگردی کا وعویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا یہ کا دن کی بات ہے تین روزہ دورے پہ جاتے ہیں جہاں شنکر صاحب ان کے جو فورن میسٹر ہیں وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی میں ملوث ہے نمبر ایک کیو انڈے ہوتا ہے نا اس میں اپنی تقریر کرنے کے بعد ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ملوث ہے اور دیکھئے ہماری بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ استحکام تو دور کی بات ہے سٹیبلیٹی تو وہ دور کی بات ہے وہ تو کوائیٹ بھی نہیں ہے آپ کی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقاتی ہے حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جا دوبارہ سے کیونکہ انڈیا ہمارے بڑا بھائی ہے جس بیس پہ انہوں نے اس سے ٹریڈ کو موطل رکھا یا تو وہ اس کو بھول جائے یہ ایک شو بھی کر رہی ہے اس کو یہ بات انڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب بھی پاکستان کشمیر کے مدے سے کسی حد تک پیچھے ہڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھو یہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ لوچل فانگ فٹ پاتھوں پر اس طرح بھیہیب کرتے ہیں تو وہ جو جیشنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے اگر ان کی طرف سے اگر ایک پوزیٹیو بات گئی ہے اساقڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں میری بھی یہی خواہش اب اس نے بھی آیا ہمیں ایک ٹپیکل نون لیگی پان کا غیمکانہ سا مزارہ کیا ہے اس کو اساقڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو کوئی یہ گناہ ہے بہت اچھی بات ہے جائے ہیں دوستوں دوستوں ابھی تک تو پاکستان کے کئی منیسٹر پردان منتری اور ویت منتری فورین منیسٹر یہ سب کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں ہمارے بیجنس میں چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہو دونوں دیشوں کے ریلیشن اچھے ہو اس پہ ابھی تک بھارت سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا لیکن دوستوں آج سے لگ بھگ دو دن پہلے ہمارے جائے سنکر صاحب ہمارے ویدیش منتری صاحب جب سنگاپور میں کسی سمیٹ میں پہنچے ہوئے تھے اور ایسے ہی ان سے کوشن پوچھا گیا کہ بھائی پاکستان تو لگ بھگ کئی بار کہہ چکا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیجنس میں بہت اچسک ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر تو بھارت کا اس پر کیا اشکانس ہے اور دوستوں جائے سنکر صاحب نے وہی بات کی جو پورا بھارت چاہتا ہے جائے سنکر صاحب نے کہا ہم کیسے ٹریڈ کریں ایک طرف تو پاکستان آتنگ وات پر کنٹرول نہیں کرتا اوپر سے مانتا بھی نہیں ہے کہ ہم آتنگ وات پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے مومبئی اٹیکس ہو پولباما اٹیکس ہو جتنے بھی اٹیکس ہو بھارت نے ہجاروں سبوت لاکہ ان کے سامنے رکھ دیا لیکن سٹل ایک بھی بار انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری انولیمنٹ ہے ہم ہاں اس پہ ہم کارے بھائی کریں گے ٹھیک ہے جب تک آتنگ وات کو پاکستان برہابہ دیتا رہے گا جائے سنکر صاحب نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ بات تک نہیں کریں گے ٹریڈ کی بات تو بہت دور ہے دوستو جائے سنکر صاحب کا یہ بیان بہت ہی جیادہ اچھا تھا اور پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے بھائی بات تو صحیح ہے ٹھیک ہے جب حافظ صاحب مولانا مسعود اجائر اور دعوت ابراہیم جیسے لوگ پاکستان میں کھلے گھومیں گے بھارت کے خلاف پاکستان میں کھلے سٹیٹمنٹ ہوگا تو ایسی صورتحال میں کوئی دیس ٹریٹ کیسے کر سکتا ہے نجم ساقیب صاحب یہ تمام اختلافات چپ قلشیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں پھر ایلو سی کے خلاف ورزیاں پھر ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے کل بھوشن یادف پکڑے گا جس طرح کی انسرجنسیز دیکھی گئیں یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے کیا کوئی کومن گراؤنڈ ہمیں مل سکتی ہے کوئی بارگیننگ چپ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم تجارت کو کنٹینیو کر سکیں بھارت کے ساتھ شکریہ رامین دیکھئے پاکستان ہندوستان کی ڈانیمکس جو ہے نا آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اوپر نیچے رشیب و فراز آتے رہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اگر پاکستان آج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے تجارت شروع کرنی ہے تو ہندوستان مان جائے گا آپ اکیلے ہی تجارت شروع کر دیں گے کہ ہم مان گئے ہیں اس میں ہندوستان کا ماننا ضروری ہے اور وہ under the circumstances وہ possible مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس کی کچھ ایک دو دلیلیں دیکھتے ہیں بتائیے یہ سنگاپور میں یہ ایک دن کی بات ہے تین روزہ دورے پہ جاتے ہیں جائیں شکر صاحب ان کے جو فورن میسٹر ہیں وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت دردی میں ملوث ہے نمبر ایک کیو انڈے ہوتا ہے نا اس میں اپنی تقریر کرنے کے بعد ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ملوث ہے اور دیکھئے ہماری بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ استحکام تو دور کی بات ہے سٹیبلیٹی تو وہ دور کی بات ہے وہ تو کوائٹ بھی نہیں ہے یعنی خموش بھی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے بہت سارے شکوک و شبات موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہی فورن میسٹر صاحب جو ہیں کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے کہتے ہیں یہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اور خاص طور پر بلاول صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ان کا دورہ جو ہوا اس میں بھی انہوں نے یہی چیز کا یادہ کیا کھل کے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس وقت صورتحال کیا ہے ان کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ملکل وہ موڈیل کے خلاف جو انہوں نے فور انڈیا پاکستان اگر ایر ریلیونٹ ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک ایر ریلیونٹ ہے اور کوائٹ نہیں ہے اور سٹیبل نہیں ہے اور ان کو اس کی پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس تناظر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم یہ مان بھی جائیں جو کہ اگر آپ نے یہ کیا تو کشمیر کا کیا کریں گے تین سو ستر کا کیا کریں گے اور کیا ایک بہت بڑا سوال جو تینک ٹیکس کے سامنے آج تک لہرار ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر تجارت ہو سکتی ہے کہ نہیں اس طرح کے difficult questions ہیں تو اس میں دوسرے پر یعنی جو آپ کا مرحلہ ہے نا کہ تجارت شروع ہو گئی تو کیا ہوگا پہلے تو پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک statement ہے تاجروں کو خوش کرنے کے لیے ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت آپ سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس نے یہ بات بار بار دہرائی ہے اچھا اب ایک اور یعنی چھوٹا سا یعنی زمنی پہلو کر کے بات ختم کرتا ہوں میں کہ جب اس قسم کی بات آتی ہے نا کہ تجارت کریں گے تو آپ کی جو اپوزنگ یا جو آپ کی اپوزیشن ہے جو اپوزنگ فورسز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے تو کشمیر بیچ دیا آپ نے تو کشمیر بیچ دیا آپ نے کشمیر کا صدہ کر لیا آپ نے اس طرح کی بیعت شروع ہو جاتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک ہوا جنی چلتی ہے ہاہا کار ہوتی ہے اور واویلا بچتا ہے اور شور بچتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس میں جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ دیکھنی ہے دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا یہاں اور بات ختم کرتے ہیں سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی ہے تجارت کا ذکر اس مذاکرات میں ہوگا اس کی پاسیبلیٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس کو ہم نے اندرونی طور پر دیکھنا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے فورن منسٹری ساکھدار صاحب نے جب بات کی کہ ہم ہماری بزنس کمیلیٹی چاہتی ہے تو دوسری طرف سے ڈاکٹر جیشنکر نے سنگاپور میں اس کا کیا جواب دیا تو ہوا کچھ یوں ہوئے کہ پاکستان کے فورن منسٹری لندن میں بات کر رہے تھے کیا کہا ہے کہ کیا وہ ٹرے ٹائز چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں پاکستان تو چاہتا ہے تو انڈیا پاکستان سے ٹرےڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے پاکستان تو انڈیا سے ٹرےڈ کرنا ہی چاہتا ہے لیکن کیا انڈیا بھی ایسا چاہتا ہے وہ ایک جگہ پہ باتچیٹ کرے تھے Why Bharat Matters اور ایک کتاب پر اور اس کے پر انہوں نے یہ پاتچیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ریزمشن آف ٹریڈ اینڈ ٹاکس کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر وہ ہی ان کا ایک ہی سٹینس جو کہ ہمیشہ سٹینس ان کا نظر آتا ہے انڈیا کا بھی اور ڈاکٹر جائشنکر جب بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دہشتگردی آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو دہشتگردی کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ فیکٹری کی طرح چلایا جا رہا ہو اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہو اور ہماری طرف سے بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے حالات میں کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دہشتگردی بھی ساتھ چل رہی ہو اور ساتھ میں ٹریڈ بھی چل رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے کئی مرتبہ دیکھیں اس سلسلے میں انڈیا کا سٹینس تو بہت ہی واضح ہے بہت آویز انہوں نے یہ بات کی ہے کئی مرتبہ کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں یعنی عساق دار صاحب اگر ایسا چاہتے ہیں کہ جناب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ چکی اور اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے تو پھر ان کو یہ بات سننی پڑے گی اور اپنے جو ہے تمام سٹیکھولڈرز تک پہنچانا پڑے گی ویسے تو انہوں نے کہا تمام سٹیکھولڈرز کو ہم لیں گے تمام سٹیکھولڈرز کی انہوں نے بات اس لیے کی کہ جو فورن پولیسی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تو فورن پولیسی پاکستان کی حکومت خود سے نہیں بنا سکتی پیسے تو کچھ بھی کام کیا مجال کے خود سے کر سکے لیکن فورن پولیسی اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ اور افکانستان کے ساتھ فورن پولیسی دوستو چلو پاکستان کو یہ بات تو سمجھ آ گیا کہ ان کے کہنے سے ٹریڈ شروع نہیں ہونے والے اور پاکستانی مو اٹھا کے جمبر جی کہہ دیتا ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جائے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کرو اب تمہارے کہنے سے ہوتا ہے بکھاریوں ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے پاکستان نے ہی ٹریڈ بند کی تھی جب جمہو کس میر سے یہ تین سو ستر ہٹا تھا وہ اتیاسک دن جس کے بات جمہو کس میر خوشحال ہے جمہو کس میر میں بلیون بھارت سے ٹریڈ بند کر کے بھارت کا چھوٹکی بھرنا نقصان ہوتا ہے نا فائدہ ہوتا ہے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ٹریڈ کرنے سے بھارت کا فائدہ زیادہ ہو جائے اب بھارت کے لیے ایک سو نبی دیس اور پڑے ہوئے ٹریڈ کرنے ٹھیک ہے اور پوری دنیا سے کون کون سے دیس آکے بھارت میں ٹریڈ کر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو ٹھیک ہے تو تم سے ٹریڈ کر کے اور نہ کر کے بھارت کو تو رتی بھار بھی فرق نہیں پڑھنے ٹھیک ہے دوستوں اور وہیں اگر بات کیا جائے تو جے سنکر صاحب نے جو اسٹریٹمنٹ دیا اس سماعہ پاکستانیوں کو نمک کی تنا لگا جیسے جلے پر نمک کوئی چھڑک دیتے ہیں نا ویسے لگا پاکستانیوں کو اسٹریٹمنٹ پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے دوسرے بیک دور سے آتنگ بات بھی چالی رکھیں گے اور بھارت ریج جائے گا بھائی یہ پورانی گورنمنٹ نہیں ہے کہ باتوں سے جواب دیتی اور باتوں سے کرتی ہے ٹھیک ہم کر کے بھی دکھاتے پہلے تو کوئی بات کر دیتا تھا بھارت گورنمنٹ پھگل جاتی تھی ٹھیک ہے اب وہ والا بھارت نہیں ہے اب ٹیٹ فور ٹیٹ ہے اگر تم آتنگ باتی حملے کرو گے تو پھر در سے تمہاری ارثورستہ ہی توڑ دیں گے اور آتنگ بات کا جواب گھر میں گھس کے بھی دیں گے ٹھیک ہے تو بہت بھارت کی اور اس کے چرچے دوستوں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں لوجیکل انسر جسنکر صاحب کا ایک ہی جو میرے کو سب سے صحیح لگتا ہے کہ لوجیکل بات کر دیں یہ نہیں کہ ہماری مرجی ہم ٹرینڈ نہیں شروع کریں گے یا ہماری مرجی ہم روس سے تیل لے لیں گے جب ویسٹ نے پوچھا روس سے کیوں تیل لے تارکیق ریجن ایک ویلیڈ پونٹ کے ساتھ جسنکر صاحب ترمنیٹ کرتے ہیں انسر کو تو جو کی بہت اچھا لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ جوڑے ریسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنواز جہاں